مانو ونجیو سنگرش اترا کھڑ میں گہراتا جا رہا ہے اگر میں اکیلے رامنگر کی بات کروں جو رامنگر کارپیٹ نیشنل پارک کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ان دینوں اس بات کو لے کر سرکیوں میں ہے کہ پچھلے تین مہینے میں باغ چھے لوگوں کو اپنا نوالا بنا چکا ہے میں کہوں تو لوگوں کی صبر کی سیما سماپ تو ہو گئی ہے کسی کو یہ پتا نہیں کہ اگر اس کے بچے سکول جا رہے ہیں وہ شام کو شکوشل واپس لوٹ کے آئیں گے اگر ایک ماں اپنے گائے بچوں کے لیے گھاس لینے جا رہی ہے اسے نہیں پتا اس کے ساتھ اگلے کچھ گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے نہ وہ لکڑی لا پا رہی ہے نہ وہ گھاس لا پا رہی ہے نہ وہ کھیت میں جا پا رہی ہے نہ بچے سکول جا پا رہے ہیں اور یہ ساری سمسیاں کی جڑ میں ہے باغ وہ باغ جس کو سننقشت کرنے کے لیے اترا کھنڈ نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا اب میرا سوال یہ ہے کیا باغ بچارے کا ٹھیکہ صرف کیا اترا کھنڈے لے رکھا ہے ہمارے پاس لیمیٹڈ فورسٹ ایریا ہے جس کو ہم ٹائگر ریزورو کہتے ہیں جو ریزورو ایریا ہے اور باغوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں ہماری ماتر شکتی سوال اٹھا رہی ہے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کی سرکشہ کون لے گا اور لگتا نہیں کہ ون بھبھاگ کے پاس کوئی سمادھان ہے ایک طرف باغ سے خطرہ ایک طرف تیندوے سے خطرہ آپ سوچئے دہرہ دون جیسے بیزی علاقے میں جہاں لوگوں کی بہت زیادہ آواج آہی ہے وہاں تیندوے دکھائی دے رہے ہیں پہاڑوں میں کموبیش یہی استطی ہے تو اس کا سمادھان کیا ہے اور سمادھان تو ون بھبھاگ کوئی نکالنا ہوگا اور میرے ساتھ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اپریتی جی ہیں جو سنیوک سنگرش مورچہ کے سنیو جک ہیں اور رامنگر میں ایک بہت بڑا ایجیٹیشن اس سے میں چل رہا میں کہوں گا سب لوگ اس بات کو لے کر گصے میں ہیں کہ آخرکار کس طرح سے اپنے لوگوں کو بچایا جائے اور باغوں کو کس طرح سے نیانترت کیا جائے بہت دھنیواد اپریتی جی آپ کا دیو بھوی ڈائیلوگ کے منچ پہ آنے کے لیے مجھے مجھے یہ بتائیے کی یہ جو پچھلے تین مہینے میں ہوا ہے تھوڑا سا بتا سکتے کون کون سے وہ علاقے ہیں جہاں پر باغ نے نیوالا بنایا اپنا دیکھیں یہ پورا کوربیٹ کا لگا ہوا گاؤں ہیں ہمارے ہاں کی ڈنگر ہے کھیلہ ہے پٹانی ہے ان گاؤں کے اندر لگاتار باغ کا مومنٹ بنا ہے اور بن پرساسن سے اور سرکار سے ہم لگاتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو یہ آتنگ جو آدم خور باغ ہو چکے ہیں ان کو پکڑیے یا ماری لیکن ہم لوگ جب بھی دھرنا دیتے ہیں ایک مہلا ماری جاتی ہے ہم دھرنا پردرسن کرتے ہیں ہم نے آتوازن برکا ہے کہ آپ دو جن کا ہمیں سمجھ دے دیجئے پاس جن کا سمجھ دے دیجئے اور ہم نے اسے پکڑ ڈنگے لیکن آج تین مہینے ہو چکے ہیں مہلائیں لگاتار باؤں کے اندر جو بھاس کاٹتے جاری ہیں جنگلوں میں جاری ہیں اپنے کھیتوں میں جاری ہیں وہ ماری جاری ہے آج بچوں کا اسکول جانا مسکل ہو گیا ہے گھر سے باہر نکلنا مسکل ہو گیا ہے اس کے بعد دودھ بھی کوربیٹ پرساسن اور سرکار کے کانوں میں دودھ اکنی رکھ رہی ہے لگاتار دھم دھرنا پردسن کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد دودھ جو کوربیٹ کا ڈائریکٹر ہیں وہ ہمارے بیس ماہ آنے کے لیے راجی نہیں ہے وہ مطلب اپنے گھمنڈ میں ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ صرف ہمارا کام باغ بچانا ہے ہمارا جو ہے مانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہم بار بار سرکار سے بات دوہار کر رہے ہیں کہ ہماری رکھٹا کیجئے اور جو لگاتار گھٹنائے ہو رہی ہے ان کو کیسے روکا جائے اس پر باتشیت کی جائیں اور کل ہم لوگوں نے یہاں پر 18 تاریخ کو ایک راجیت تھی سمیلن بھی کھڑا تھا جہاں پر بہت سے جلوں کے پرسی نتی آئے تھے کیونکہ بات کا خطرہ صرف رامنگر کے اندر ہی نہیں یہ پورے اتراخند کے ابھی بھاوالی کے اندر آپ سے پچھلے تین دو مہنے پہلے تھا وہاں تین عورتوں کو جو ہے باگ بارہ مار دیا گیا تھا وہاں کی مہلائیں دسپندرہ مہلائیں آئے تھیں تو پورے علاقے جو پورے اتراخند میں میں تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو پلائن ہو رہا ہے اس کا مختصہ کارون میں سے ایک کارن یہ جنگلی جانوروں کا آتنگ دی ہے تو اپریتی صاحب یہ ونویبھاک کہتا کیا ہے ونویبھاک کا کہنا کیا ہے کچھ تو ونویبھاک کہہ رہا ہوگا کہ آپ وہ کیا کریں گے کیسے آپ لوگ کی جیون کی سرکشہ ہوگی کچھ تو بتا رہے ہوں گے وہ لوگ ونویبھاک لگتار ہمیں یہ کر رہا ہے ہمیں ٹرنکلائز کی پرمیشن مل چکی ہے ہم نے بات کو شنید کر لیا ہے اور ہم بات کو پکڑڑنے والے جیسے ہی وہ دسپندرہ دن اس کام میں لگتا ہے اس سے دسپندرہ دن بعد پھر اگلی گھٹنا کر دیتا ہے وہ وہاں سے پندرہ بیس کلومیٹر دور کر لیتا ہے تو ہم مطلب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بانویبھاک کے پاس کچھ ہے نہیں بانویبھاک آج ایسا لگتا ہے کہ بلکل لاچار استطیم آ گیا ہے جبکہ سارے سادن اس کے بعد ہونے کے باوجود بھی کیونکہ وہ بات کو مارنا نہیں چاہتے ہیں وہ بات کو صرف بھگا رہے ہیں ابھی پسلے 28 فروری کو جنوری کو جو ہے باگ دوارہ جو ہے ریڈیس کو مارا گیا سنوالدے کے اندر تو وہ کورویٹ کا ایریا پڑتا تو وہ بولے کہ یہاں سے جو باگ ہے اندر 30 کلومیٹر چلا گیا ہے لیکن اس کے بعد 17 تاریخ کو وہی باگ آکے پھر نیچے 20-25 کلومیٹر نیچے آکے وہ ڈھیلا پہ مہلا کو جو ہے مار دیتا ہے تو یہ اس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ساسان پرساسان ہے وہ صرف باگ بچانے پہ لگا ہے اور جنتہ مر رہی ہے جی رہی ہے یہاں تک کہ جو ہمارا جو ہمارے جن پرتینی دی ہیں جو ہمارے بیدھائک پرتینی دی ہیں جو ہمارے بیدھائک ہیں سانساد ہیں کوئی ہمارے علاقے میں آئی نیرا مہلاوں کی سودھ نہیں لی کبھی کسی سے پوچھا نہیں کہ بھئی آپ کیسے حالت میں ہیں تو اتنی بوری حالت ہے ہماری اس سے تو ایک ساماجک دکت بھی شروع ہو جائے گی نا کہ مہلاوں کو اپنے جانوروں کے لیے چارہ لینے کے لیے جنگل جانا پڑتا ہے لکڑیوں کے لیے جنگل جانا پڑتا ہے بچوں کو سکول جانا پڑتا ہے روزانہ کام کاس کے لیے لوگوں کو باہر دکلنا ہوگا تو یہ تو مند میں ایک بھے لے کر اگر کوئی مجبوری میں جا بھی رہا تو اس کے مند میں ہر سمیں بھے پیدا ہو گیا بلکل سر یہ آج ہماری ستھی ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے پہلے پہاڑوں کے اندر روزگار کے لیے پلائن ہوا سکھا کے لیے پلائن ہوا تو آج ہماری ستھی ہو گئی کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے پلائن کرنا پڑے گا تو آنے والے سمیں میں جو بھابر کا چھیتر ہے یہاں باغو کی سنکھیا اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں رہنا بڑا مشکل ہے اسی لیے یہاں بچے جو ہیں اسکول جا رہے ہیں محلہ کھیت میں جا رہی ہے تو وہ سورکشت ہے نہیں اس کا ڈر لگا رہتا ہے کھیت میں جا رہے ہیں جنگل میں جا رہے ہیں سمو میں جا رہے ہیں اس کے باغدود بھی لوگوں کو بھائی رہتا ہے لیلی جی میں بیچ پہ پڑھ رہا تھا اگباروں میں اس طرح کی بات آئی تھی کی ون بیباغ نے مانا ہے کہ ہمارے پاس جو بفر جو انہیں وہ کم پڑ گیا ہے باغوں کی سنکیہ بڑھ گئی ہے اس لیے ہم باغوں کو آپ شفٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو ریزن بتایا جاتا ہے کارن کیا بتایا جاتا ہے اور آپ کا انبھاو کیا کہتا ہے آپ تو استانی ہیں سر دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کوربیٹ نیشنل سپارک کا شدر ہے یہاں پر سٹارٹ سے میکسٹر باغ کے زیادہ نہیں ہونے تھی لیکن آج یہاں دو سو سٹارٹ باغ ہیں جو ان کی گھڑنا ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ستری باغ ہونے چاہیے جی کیونکہ یہاں پر جو کوربیٹ جو کوربیٹ والے مطلب سے اس کے گاری ہیں وہ خود بتاتے ہیں یہ باغ کے جو تیرٹیوی ہے وہ قریب قریب دس کلومیٹر سے پندرہ کلومیٹر سکوائر کلومیٹر ہوتی ہے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کوربیٹ کا چھتر پھل ہے وہ کہتے ہیں بارہ سو ٹھاسری ہم تیرہ سو مان لیتے ہیں تیرہ سو اسپوائر کلومیٹر سکا چھتر ہے لیکن اس حساب سے اس بات کو خود مانتے ہیں کہ یہاں پر باغوں کی سنکشہ بڑھ رہی ہے دو سو سٹارٹ باغ وہ ہے جو ان کے کیمرے میں ٹرے پ ہوئے ہیں باقی جو جو رامنگر سے لگا ترائی کا چھتر ہے پشتن کا چھتر ہے وہاں کے باغوں کی کوئی گرڑنا نہیں ہوتے اور باغوں کی جو گرڑنا کے ساتھ ساتھ بچے ہیں ان کے ان کی کوئی گرڑنا نہیں ہے تہدو کی کوئی گرڑنا نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہ لگ رہا کہ آنے والے سمیمے یہاں پر بڑا رہنا مشکل ہے اور ہم اس بات کو لگاتار کہہ رہے ہیں جو جن باغوں کی سنکشہ زیادہ ہے ان کو یہاں سے دوسری جگہ شفت کیجئے بھائی موڈی جی اگر بہار سے لا سکتے ہیں تو ہمارے یہاں سے سرکار سے ایسا کوئی اس طرح کا بنایئے کہ ان کو دوسری جگہ شفت کیا جائے یا پھر ان کو مارنے کا چندہ کو ادھیکار دیا جائے ہنٹنگ کا جو بیلنس ہنٹنگ ہے جو افریقہ اور زیادہ دوسرے 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 میں ہو رہی ہے تو یہ بتائیے اپریدی جی ایک لاس سوال میں آپ سے جاننا چاہتا اب آپ کی رنڈیتی آگے کیا رہے گی اگر ونوی بھا کوئی سمادھان لے کے نہیں آ پا رہا ہے ایسے میں اب آپ کا جو سنگر سمیتی یا اس کی رنڈیتی کیا ہے آگے کے لیے ہم لوگوں نے کہا لے کہ ہاں پر راجی سر سمیلن کرا تو ہم نے کہا کہ جو ہمارے لئے قانون بنا رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو ہم نے ایک گیاپن سوپنا ہے اور 22 تاریخ کو ہم نے پورے راجی سر پر ایک جاپن سوپنا جو ہمارے بیدھائی ہے جو ہمارے مانگے ہیں ان مانگوں کو ہم دیں گے وہاں پر وہ ہماری بیدھائی شیتری بیدھائی چاہے وہ سامزد ہو تو یہ پورے ستر جتنے بیدھائی ہمارے یہاں پر ہیں ہمارے سنکت ہیں ان کو ہم دیں گے کہ آپ جو بنیجیب کو سندکتھر میں ہمارے باغوں کو رکھا گیا ہے ان کو اس سے باہر نکالیے آپ یہ سندکتھر کرنے لائک نہیں ہے آپ کو یہ گھروں کے اندر آ رہے ہیں اب یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو لوگوں کو مار رہے ہیں تو ان کو اس طرح سے باہر ہٹائیے اور ان کو جو رینجر اس طرح کا جو کرمچاری ہے وہ مارنے کا آرڈر دیں یا وہ خود مارے یا مارنے کا آرڈر دیں ہمیں یہاں پر دھرنا پڑھا کرنا پڑتا ہے جو ان کا دہرہ دون کے اندر جو سچی پیٹھتے ہیں وہ اس طرح کا جو ہے کرمچاری یہ سائے کرتے ہیں کہ بھی مارنا ہے نہیں مارنا ہے تو بہت کلکت کے آئے ہیں تو اس لیے ہم لوگ لگاتار سندکتھ کرتے ہیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ باہت ہے ان کو الگ یہاں سے باہر بھیجئے اور اس کو سندکتھ سے باہر کیا جائے چلیے بہت دھنیواد للیت اپریتی جی دے بھو بھی ڈائی لوگ کے منچ پہ آنے کے لیے ظاہر طور پر ایک کٹھن سمیں ہے اتراکھن کے لوگوں کے لیے خاص کر جس طرح سے باغ اور تیندوے نے ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے نیوالہ بنایا ہے یہ ایک بہت چندہ جنک استثیتی ہے ہمیں بھرات مکتہ کے آدھار میں اس اس سمادھان کو نکالنا ہوگا کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو ایسے باغ اور تیندوے کا نیوالہ بننے نہیں دے سکتے بچے باغ تیندوے کا نیوالہ بن رہے ہیں اگر آپ کو شفٹ کرنے آب باہر کریے آپ شفٹ کریے لیکن ہم اپنے لوگوں کو ایسے مرنے نہیں دے سکتے صاحب میں سنتا آب کبھی پہاڑ میں کسی ماتر شکتی کو باغ نے اٹھا لیا کسی بچے کو تیندوے نے کھا لیا کسی مہیلہ کو باغ نے مار دیا ایسے پک تک اترا کھنڈی آپ لوگوں کے بھروں سے ٹھیکے رہے گا آپ لوگوں سے سمادھا نہیں ہوتا ہاتھ کھڑے کر دیجئے دوسری بے وستہ کی جائے گی لیکن یہ دربھاگ یہ ہے میں کہوں گا یہ سب سے بڑا دربھاگ کی اس راجعہ کا ہے کہ ماتر شکتی جس نے اس اترا کھنڈ کو بنایا ہے آج اس کی زندگی سب سے بڑے خطرے میں ہے اور باغ اور تیندوے کو لے کر وہ ماں کیا کرے گی اس کا بچہ سرکشت نہیں ہے وہ سرکشت نہیں ہے وہ اپنا گھر کیسے دیکھے گی اگر وہ جنگل سے گھاس لا کے اپنے گائے بچوں کے لئے چارہ نہیں لائے گی اگر لکڑیاں نہیں لائے گی تو اس کا گھر کیسے چلے گا اگر وہ روزمرہ کے کام کیلئے لوگ نہیں جائیں گے ان کا گھر کیسے چلے گا ان ساری سمسیوں کا سمادھان ونوے بھاگ آپ کو نکالنا ہی ہوگا اور کاربیٹ نیشنل پارک کے جو ڈریکٹر ہیں ارے کم سے کم لوگوں کے بیچ میں جائیے ان کی سنیے وہ کتنی پیڑا میں وہاں پر جی رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو تو فرق پڑتا نہیں ہے لیکن ہر ایک اتراکھنڈی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں صحیح کہا اگر ہم باہر سے چیتے لا سکتے ہیں اور انہیں مدی پردیش میں لا کے بٹھا سکتے ہیں تو ہم اتراکھنڈ میں اگر باغوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے تو دوسرے ٹائگر ریزرو میں ان باغوں کو کیوں نہیں بھیج سکتے اس پر ہمیں ضرور بیچار کرنا چاہیے اور بہت جلدی بیچار کرنا چاہیے کیونکہ باغ بچانے کا ٹھیکہ کے بھل اتراکھنڈے نہیں لے رکھا ہے اور ان باغوں کے چلتے ہم اپنے اتراکھنڈیوں کو ان کی جان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے